بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو میر چینل کے ہانے سب کا تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی ردبردستی ڈش سنگاپورین رائز اس کے لئے میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل دیا ایک پین میں اور ہاف کیجی بولنس چکن چھوٹے کیوبز میں کارٹ دی اور اب میں اس کے کلر چینج ہونے تک اس کو فرائے کروں گی اور یہ بہت ہی اچھی ریسیپی ہوتی ہے یہ سب کو پسند ہوگی جس جس نے بھی ٹرائے کی ہے اور ایسی اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے جب یہ پورا چکن کا ہو جائے گا تو ہم اس میں مسائلہ اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں پورا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی 1 ٹی سپون بھر کے لال مش پاودر اور میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون کالی مرچ اور نمک ڈالیں گے ایٹو ٹیسٹ ڈالیں گے وہ دو جتنا آپ کو پسند ہے بس کہ ہم یہی مسائلہ ڈالیں گے اس میں ڈرائے مسائلہ جو ہوتے ہیں وہ یہی ڈالیں گے اور یہ میں بہت دفعہ بنا چکی ہوں یہ ایسے پی اور بہت مزیقی ہوتی ہے ڈش سنگاپورین رائز بہت ہی اچھی ہوتے لگتی ہے ہزبین اور مجھے دونوں کو اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپون وائٹ وینیگر جو ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے 2 سے 3 ٹی سپون میں میں اس میں سوائے سال ڈالا ہے اور یہ ہوت سا سے 1 ٹی سپون کے قریب ڈالیں گے پورا ختم ہو گیا اور بس اس کو اچھتا میکس کر لیں گے اور جب تک چکن گل رہی ہے اس کے لئے میں آپ کو ویجیٹیبل دکھا رہی ہوں یہ میں نے 1 کپ کیرٹ لیا ہے اور 1 کپ کیابیج لیا ہے اس طرح سے میں اس کو شیڈ کر لیا اور یہ ہاف کپ میں نے شملہ مچ لیا ہے کیپسکم اور یہ 1 ٹی سپون کے قریب جنجر لیا ہے اور یہ ہری پیاز ہوتی ہے سپرنگ انینج ہوتی ہیں اس کو میں نے وائٹ پارٹ ہے اور یہ اس کا گرین پارٹ ہے تو بس یہ ہی ویجیٹیبل ہیں اب ہم اس کو چکن پہ آجاتے ہیں چکن دیکھیں گل چکی ہے اس میں کیچپ ڈال دیں گے ہم ہاف کپ میں اس میں کیچپ اٹ کروں گی اور اگر آپ کے پاس چلی کار لے گے تو وہ تو اور اچھا ہے چٹ پٹی سے ہو جائے گی بس میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ہاف کپ کیچپ یوز کیا ہے بس یہ ہماری چکن ریڈی ہوگی ہے اس کے بعد اور میں اس میں ایک کوچس ڈالوں گی جو مجھے پہلے ڈالنے چاہیے تھی یہ میں نے اس میں ایڈ کیا پیپری کا پاوڈر ون ٹی سپون کے قریب کیونکہ اس سے کلر بہت اچھا آجاتا ہے بس یہ فرائے ہو چکی ہے اب یہ چکن سائیڈ میں کر دیتے ہیں اب میں نے لیے یہ سپیگیڈی ہے یہ میں نے ہزبین کو بلاتا ہے سب سے بارک والی جو ہوتی ہے کیونکہ میں نے سائیز دیکھا ہے موٹی بھی ہوتی ہے تھوڑی پتلی ہوتی ہے تو اس لئے میں سب سے بولا جب سے جو پتلی ہے وہ لے کر آئیے گا اور میں نے ہاف پیکٹ اس کو بوائل کر لیا بس اس کو بھی ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں ہم ریڈی کریں گے مایو ساوس اس کے لئے میں نے فو ٹی بلے سپون مایونیز لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹی بلے سپون کیچپ اور مجھے تو یہ ساوس کی وجہ سے بہت اچھی لگتی ہے میں تو بہت زیادہ ساوس ڈالتی ہوں اس میں اور ون ٹی بلے سپون کے قریب یہ ہوت ساوس سے یہ والے ڈال دیں گے کیونکہ اس کے لئے چھٹنی وغیرہ نہیں ہوتی پس یہ ہی ڈلنی ہوتی ہیں چیزیں یہ مایو ساوس ہی ڈالتا ہے اس لئے پھر میں اس میں کالی مجھو نہیں ہوتی نمک ڈال دیتی ہاف اف ٹی سپون اب ہم یہ رائس میں نے بوائل کر لیا ہے آدھا کلوں سے تھوڑے سے زیادہ ہیں وہ میں نے رائس بوائل کیا ہے اس کو میں نے سائیڈ میں کر دیا اور یہ میں اس میں انڈر ڈال لیوں تین انڈے کو میں نے بیٹ کیا ہے اور اس میں لال میں شر پاودر نمک اور تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال ہے بسے تو اس کے ساتھ پلین رائس بنتے ہیں پر ہزبین کو یہ والے رائس پسند ہیں فرائیڈ رائس تو میں اس لئے یہ بناتی ہوں اب یہ میں نے تھوڑا سا انڈر نکال لیا ہے اور میں اس میں چاون ڈالوں گے اور دم دیں گے ہم اس کو دیکھیں میں کیسے لئے لگاتی ہوں چائنیز رائس میں تو ایسی لگاتی ہوں اب ہم اس میں ڈالیں گے سوئے ساوس پھر رائس لگائیں گے اور جو بچا ہوا انڈہ ہے وہ ڈالیں گے اس سے بہت مزید کی رائس ہو جاتے ہیں سوئے ساوس سے تین کلر کی ہو جاتے ہیں وائیڈ بلیک اینڈ یہ ییلو جیسا انڈے کا کلر آتا ہے اور یہ میں پاس سپرنگ انینز تھی اس کا گرین والا پارٹ میں نے تھوڑا سا ڈال ہے اور بس ہم دوبار رائس ڈال کے سوئے ساوس اور اوپر سے ہم آلی وائل ڈالیں گے میں رائس میں دم دینے کے لئے تو میں یہ ہی آئل یوز کرتی ہوں بس اس کو ہم دم دے لیں گے اس کو بھی سائیڈ میں کر دیتے ہیں پھر تھوڑی سی ویجیٹیبل فرائے کریں گے اس میں میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل لے کر اس میں جنجر ڈال دیں گے اس کو تو ایک دو منٹ تک فرائے کریں گے پھر اس میں میں گاجہ ڈال دوں گی گلانا نہیں ہے بس ہلکہ ہلکہ فرائے کرنا ہے اور یہ بھی کونٹیٹی کو فکس نہیں ہے بہت زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم بھی ڈال سکتے ہیں پھر شملہ مرچ اور میں نے تو یہ زیادہ ہی ڈالیں دی کیونکہ اچھی لگتے ہیں کافی ایجیٹیبل یہ والی تو اور یہ پھر بن گو بھی ہے اچھتا ہم مکس کر لیں گے اور اب میں 1 ٹی سپون کالی مرچ ڈالوں گی اور نمک ڈالوں گی اور 3 سے 4 ٹیبل سپون کے قریب میں سوئے ساوس ڈال دوں گی اب اس کو اچھتا ہم مکس کر لیں گے اور اب جو سپرنگ انین کا وائٹ والا پارٹ تھا وہ ڈال دوں گی اچھتا ہم مکس کر لیں گے سب کو اب میں اس میں ڈالوں گی جو میں نے نوڈلز بوائل کیے ہوتے وہ ڈال دوں گی اور یہ بہت ہی یمی سے نوڈلز بن گئے کہ اس کو ایسے روکے بھی کہا سکتے ہیں بس یہ ریڈی ہیں اس کو بھی ہم سائٹ میں کر لیں گے اور یہ دیکھیں چاوال میں دم آ چکا ہے اور کتنے کلر فل رائس لگ رہے ہیں اب آتی ہے سیٹ کرنے کے بار ہی میں سب سے پہلے رائس ڈالیں ڈش میں اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گی یہ سپیگیٹی جو ہے وہ اور کوشش کریں گے اس کے طرح بلکل ایسی بارک والی سپیگیٹی لیں اس کا ٹیسٹ الگ ہی آ رہا تھا بہت مزیق لگ رہی تھی ہے یہ میں نے فرس ٹائم یہ والی یوز کی تھی اس میں اور اب میں اس میں چکن ڈال دوں گی اور اب جو ڈالے گا وہ سوس ہے جس کی ویسے یہ بہت ہی یہ میسی بن لگتے ہیں رائس پس یہ تھی میری ویڈیو آج کی ہوپ یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیئے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 6095 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے اور جب اسے امین کہا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے اپنا بہت سای خیال رکھے گا مجھے ہم سب کو دعاوں میں آدھ رکھے گا یہ جو وائرس چلے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اس سے اپنی پناہ میں رکھ اللہ حافظ